السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاء اللہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی آج سے ہم انشاء اللہ و تعالی سورہ السجدہ جو کہ قرآن پاک میں اکیس میں بارے میں آئی ہے انشاء اللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس سورہ میں ہمیں اللہ تعالی کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس سے رہنمائی کیوں لینا چاہتے ہیں اس کا بہترین جواب سورہ سود میں ہی آتا ہے آیت نمبر ایٹی سیون میں انہو اللہ ذکر للعالمین کہ یہ قرآن تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے یعنی قرآن سے بڑھ کر نصیحت قرآن سے بڑھ کر رہنمائی ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی اس سورہ میں آیت نمبر پندرہ میں جو سجدہ کا مضمون آیا ہے وہی اس سورہ کا انبان ہے یہ سورہ کہاں نازل ہوئی یہ مکہ میں نازل ہوئی اس سورہ میں تین رکو ہیں اور تیس آیات ہیں اس سورہ کی فضیلت کیا ہے اس سورہ کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لامیم تنزیل الكتاب یعنی سورہ سجدہ اور حل عطا علالانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث سے ہمیں اس کی فضیلت پتا چلتی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لامیم السجدہ اور سورہ الملک پڑھا کرتے تھے یہ درمزی کی حدیث ہے جس سے ہمیں اس کی فضیلت پتا چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم بعض سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں انہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور یہ حروف سورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات ہمیں صحیح سنت کے ساتھ نہیں پتا چلتی لیکن یہ حروف بھی قرآن مجید کا حصہ ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ملتا ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے جس کا عجر دس گناہ ہوتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یہ ترمزی کی حدیث ہے اس سے کیا بہت چلتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں انسان قرآن پاک پڑھتا جائے اور اپنے نام عمال میں خوب دھیر ساری نیکیاں لکھواتا جائے تنزیل الكتاب لا رعب فیہم رب العالمین اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے یعنی یہ کتاب جس کی تلاوت کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں نہ ہی اس میں کوئی جھوٹ ہے نہ ہی یہ کوئی جادو ہے نہ ہی یہ کوئی کہانی ہے اور نہ ہی یہ اگلے وقتوں کی کہانیوں میں سے ہے اور آپ دیکھیں اسی مضمون کو ایک اور آیت سے مزید سمجھ سکتے ہیں سورہ الفرقان میں آیت نمبر ایک میں کیا آتا ہے بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والے کتاب اتاری کیا پتا چلا یہاں سے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو بہت برکت والا ہے اور اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اتاری کیوں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ جہانوں کے لئے درانے والے ہوں یعنی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو درائیں اور ان کی رہنمائی کریں اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوْا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرًا مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یا وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تُو ان لوگوں کو درائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی درانے والا نہیں آیا تاکہ وہ رہ پا جائیں اب دیکھیں کفار کیا کہتے تھے کہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا اور اللہ کی طرف منصوب کر دیا جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا یہ تو آپ کے رب کا برحق کلام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بزریے وہی نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان مشرقینِ عرب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کیونکہ ان کے پاس نہ پہلے کوئی رسول آیا تھا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کا اقرار کریں کہ وہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینِ حق کی دعوت دیکھ کر ان کو جہانم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے اور ان کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے تھے اور اسی مضمون پر قرآن پاک میں سورہ یحسین میں کیا آتا ہے سورہ یحسین میں آیت نمبر ایک سے چھے تک اس موضوع کو مزید بیان کیا گیا کہ یحسین اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم بلا شباتو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے سیدھی راہ پر ہے یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے ان کو جہالت سے نکال کر ان کی لاعلمی کو دور کیا جائے تاکہ وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تو ان کے لئے یہ ایک حجت تمام کی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی کی زندگی سے نکل آئیں یہ لوگ اپنی زندگی سے ساری برائیوں کو چھوڑ کر حق کے راستے پر آ جائیں لیکن انہوں نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جھٹلا دیا جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی انہوں نے کیا ان پر جھوٹ باندھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے جبکہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی خواہش سے اس میں نہیں شامل کی اس کا ایک ایک حرف اس کی ایک ایک بات سب اللہ کی طرف سے ہے تو آپ دیکھیں یہ بات کہیں تو کفار سے جا رہی ہے لیکن یہ ہم تک بھی ہے لیکن یہ ہم تک بھی ہے کہ ہمارا بھی جب تک ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بھی اس کتاب پر نہ عمل کر سکیں گے نہ ہی اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو بنا سکیں گے یعنی ہماری بھی زندگی سے گمراہی کیسے دور ہوگی ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اس کتاب پر عمل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے ان کی زندگی کو دیکھیں گے ان کی صیرت کو پڑھیں گے تب ہماری زندگیاں بھی گمراہیوں سے نکل سکیں گی ہماری زندگی بھی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو سکے گی تو یہ میسج کفار کے لئے نہیں یہ میسج رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے ہے اس بات پر میرا آپ کا ہم سب کا ایمان مضبوط ہوگا تب ہی ہماری زندگیاں بہتری کی طرف آئیں گی ہماری زندگیاں جہالت کے اندھیروں سے نکل سکیں گی چاہے آپ دنیا کا کتنا بھی علم لے لیں چاہے آپ کچھ بھی پڑھ لیں اگر آپ نے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دیکھی نہیں پڑھا تو سمجھے آپ بھی جاہل ہی ہیں آپ بھی لاعلم ہی ہیں تو کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل یقین مکمل یقین لہٰذا ہمیں بھی اس گفتگو سے پرہیز کرنا ہے ہمیں بھی اس طرح کی باتوں کو نہیں کہنا کہ یہ تو پہلے وقتوں کی کتاب ہے اب آج کے دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا یہ کتاب ہمارے لئے ہی نازل کی گئی ہے اور اس سے بہتر دلیل اس سے بہتر ہدایات اور رحمت ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی اور آپ سوچیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان آیات کو جھٹلائے اور یہ کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے یہی وہ کتاب ہے جس سے جڑ کر ہماری زندگیاں بھی کامیابی کی طرف ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی ہماری دوسری زندگی یعنی آگے کی زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کامیابی کے مطابق ہوگی تو کرنے کا کام اب یہی ہے کہ اس پر کامل یقین مکمل یقین اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کرنے کی دعا کوشش انشاءاللہ تعالی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُوَا لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ